اسلام علیکم میں سلمان اسلام بات سے میرے کوششن ہے آپ نے فرمایا کہ دین غالب آئے گا اللہ کا تو جو حضرت ابوبکر حضرت عمر نے جو سسٹم چلایا تھا وہ تیس سال بعد ہی اس کے اوپر دوسرے کیوں ادیان غالب آگئے کیونکہ وہ خلافت تو آپ کو بتا ہے تیس سال بعد ختم ہوگی تھی اور ملوکیت سٹارٹ ہوگی تھی مغلانہ مہدیدی بھی یہی فرماتے ہیں تو آپ کا اس کے بارے میں کہا ہے کہ غالب تو آگیا نا ان کا دین ہماری دین پر حضرت ابوبکر صدیق کا دین نہیں اللہ کا دین ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کے نبی اسلام کے اس مہج کے اوپر خلافت کے اوپر ملوکیت خالب آئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا دین چینج ہوگی اللہ کا دین چینج ہونے کی پہلی بنا پڑی جب عمیت نے سیدنا حسین کے خلاف یہ جو واقع ہوئے پہلی بنا پڑی دین غالبی رہا تھا آپ کو آج نظر آئے نا تو صحابی سے کم نہیں نظر آئے گا آپ کو ہم کو پتہ نہیں ہے اس کے بیسک معاملات کیا تھے اور جتنا سسٹم یزید کے اندر تھا اگر پاکستان ون پرسنٹ بھی لے لے تو دنیا وہ آگلہ دے کہ خلافت آگئی دین نہیں ہلا تھا اتنا دین ہلنے کی پہلی بنا پڑی تھی جدید کی اتنی مجال ہی کیا تھی کہ دین بدلے لوگوں نے کچھا نہیں کھا جانا تھا اس کو بچے تو نہیں بیٹھے تھے نیچے نماز اسی طریقے سے زکاة کے سسٹم وہی تھا حج کا انتظام جو کہ اجتماعیت کے انتظام آتا ہے جرید نے نہیں ہلا آئیتے وہ تو ایک سکسسر تھا اس ٹائم کا مشرف تھا جو پہلے چلتا آ رہا چلا ہوا گئے ٹھیک ہے سیدنا حسین کی ویلیو اس لیے اتنی بڑی ہے اسلام میں انہوں نے یہ بات بھاپ کے بتا دی تھی کہ بیٹا تو مذہبی امور کے اندر سب کچھ ٹھیک ہے تو نے جو کیڑا جو ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے تو اس سسٹم کے پر ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے کہ جس میں ایک بندے کو اس ممبر میں بیٹھنے کا حقی نہیں ہے اس پر تو بیٹھ رہا ہے سمجھ رہی اور یہ سب سے بڑا واقعہ ہے کہ جب ایک بندہ آپ سوچیں میں آپ اور ورسس سیدنا حسین علیہ السلام سوچیں انہوں نے کیا کیا آکے کہ عورتے اور بچے بھی لے آؤ سارے میرے کسی کو یہ نہ کسی کو امت میں آخری بچے کو بھی قصر ملے کہ ہاں ٹھیک ہے سیف پلے کر لینا سیف پلے کر لینا کسی ایک کو بھی نہیں اور یہ خالی ہسٹری کا واقعہ نہیں ہے بخاری شریف میں پورا واقعہ حدیث میں ہے عبداللہ بن عباس کا وہ خواب دیکھیں جو بخاری میں ہے نبی علیہ السلام نے خواب میں بتایا خون کی شیشی پکڑ کیا ہے نبی علیہ السلام جس ٹائم حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں نبی علیہ السلام عبداللہ بن عباس خواب میں بتا رہے اس ناٹ ای سمال میرر کیوں واقعی میں اسلام کا سسٹم توڑنے کی پہلی ہی انٹراختی تھی جدید میں ٹوٹا نہیں زائرہ ٹوٹے ٹوٹے بیٹر ٹوٹا ہے نا عباسیوں نے پھر وہی سسٹم چلایا آگے اس کے بعد امیس کے بعد عباسی آئے ہیں تین چار سو سال تک وہ سسٹم نہیں ٹوٹا مگر سسٹم کی بنیاد کچھی سے کچھی سے کچھی ہوتی رہی اس کے بعد زائر ہے پھر خلافت کے علاوہ ملوکی ہے تو ناسسزم ہی ہے کیا مطلب ہے ناسسزم اب مریم نواز شریف یا بلاول سے کوئی پوچھے نہ کہاں سی وی دکھا بیٹا تجھے کیوں تو کون ہے میں جی نواز شریف کی بیٹی ہوں بس یا میں زنداری صاحب کا بیٹا ہوں یہ qualification ہے یہ کیا qualification ہے بھئی یہ تو بلکہ disqualification ہے کیونکہ اسلام جو ہے یہ واحد دین ہے جو کہتا ہے دین کہ جو بندہ چاہتا ہے نا خلافت وہ disqualify اس کو نہیں ملے گی سمجھنے ورنہ سیدنا حسین نے نعرہ بھی لگا دینا تھا مگر ان کو پتا تھا کہ جو چاہتا ہے اس کو نہیں تو نہیں بنے گا جس مرضی کو بناؤ تو disqualify this is a problem that you better understand otherwise اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں دین بناوں گا اور دین میں ہی قائم رکھوں گا اللہ نے ہمیں کام دیا ہے تم نے نہ کیا تو کوئی اور کسی اور سے کروا لوں گا کام لیکن انسانوں سے ہی ہوگا ورنہ تو بجلی ابھی گرے سارے مسلمان ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے یہ چاہتے ہیں کہ میں فرشتوں کے پر لگا کے بادل پہ آکے بیٹھ جاؤں اور یہ دیکھ لیں کہ ہاں نظام یہی ہے صحیح بات یہی صحیح کتاب یہی درست ہے تو وہ تو ایسے ہو جائے گا یہ واحد امت در اس پر غیب کا ٹیسٹ آیا پیشلی امتوں میں آپ بنی اسرائیل کی ایک دعا ہسٹری پڑھ لیں قرآن میں بھی لکھی بھی ہے ان کے کتابیں پڑھ لیں روز ایسے موجزے ہو رہے ہیں کہ غیب کی کوئی کسر ہی نہیں ہے کبھی کسی کی بارش ہو رہی ہے کبھی کس چیز کی پھر آپ کا ایک شولہ اندرمین میں چل رہا ہے آگے آگے گائیڈ کرتا آ رہا ہے اس سے پہلے سمندر پھار چکے ہیں ہو آج میں اور آپ سمندر پھارتا ہوں دیکھیں اس کے بعد کوئی نماز چھوڑیں گے سوچتے درہ ان کے اوپر موجزے کے موجزے آئی جا رہے ہیں اور نقرہ دیکھیں بنی اسرائیل کا منو سلوہ اتری بھی ہے اور کہہ رہے بور ہو گئے یار بور ہو گئے سو آپ میری اور آپ کی ہماری امت کے اوپر ٹیسٹ ہی کوئی ہو رہا ہے ہم پہ غیب کا ٹیسٹ ہے بچہ تھا الحمدللہ سب سے آسان ٹیسٹ ہے غیب کا ورنہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھا دیتے نا کرتو ہمارے پھر بھی وہی ہونے تھے سوچیں درہ ہم پہ غیب کا ٹیسٹ ہے اس لئے شاید پرسینٹیج میں ہم ون پرسینٹ بھی ہو نبی علیہ السلام نے اس لئے بشارت بھی دی تھی کہ میرے بھائی ابھی آنے ہیں خواب آنے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں نبی علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں تم میرے ساتھی ہو بھائی میرے وہ ہوں گے جو بغیر دیکھے میرے پر ایمان لاکے وہ علیکم کریں گے جو تم ابھی کرنے ہمارے اوپارے میں بات تھی نا وہ جور نہیں تھا ان کا ان کا جو چیف آف ڈانلڈ رمشل جورپ کا جب خالد ملید کے پاس آیا تو خالد ملید سے کہتا ہے کہ خالد ملید سپر وائرل تھے نا تو کہتا ہے کہ وہ میں نے وہ خالد ملید تلوار دیکھنی تھی جو تمہارے نبی نے آسمان سے منگوائی ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے خالد ملید ہارتے ہی نہیں تھے تو خبر یہ پھیلی بھی تھی وائرل ہوئی بھی تھی یو ٹیو پہ اس وقت کہ اس کے پاس کو خاص تلوار ہے تو خالد ملید نے کہا کہ میں تو ایک جنگ میں گیارہ گیارہ تلواریں توڑ دیتا ہوں اس تلوار کو ڈھونڈنے آئے اس کا نام اسلام ہے وہ انہیں ٹوٹتی سمجھ رہے تو کہتا ہے تو اگر میں اسلام لے دیکھیں یورپ کا سسٹم بیراکرسی اسلام کا سسٹم بتایا جا رہا ہے کہتا ہے اگر میں کہتا ہے میں اگر اسلام لیا ہوں تو میں تمہارے جتنے ہو جاؤں گا برابر رینک وہ ہی ملے گا ہے تو جرنیل ہی نا اس سسٹم کا تو خالد ملینے کہا نہیں نہیں وہ رینک تو نہیں مل سکتا آپ کو جو ہمارا ہے کیونکہ ہم نے نبی کو دیکھا ہے ایمان لائے تیرا میرے سے اوپر کر رہا ہے کیا بے وکوف تو بغیر دیکھیں نبی پہ ایمان لائے گا غور سے سمجھیں اپنی اوقات کو اتنا اوچھا کیا ہے نبی نے ہمیں ہم سمجھ نہیں رہے ایک پرسنٹ بھی کام کر لیے نا ہم نے سسٹم کے لیے ایک پرسنٹ بھی ادھر سے ابو بکر صدیق یا علی بن ابی طالیب کے پاس پاس کہیں پہ جنت میں نام ہم لکھ رہا ہوگا آس پاس ہی وہ لیول دا ہمیں ہی پتہ نہیں عجیب ہونے نام سے ایک پرسنٹ سے یا ہنڈر پرسنٹ سے بھی نہیں ہونے مگر اس اس سرکل میں شاید انٹر ہو جائیں اتنی اتنی احسان سی بات سبسکراب می یوٹیوب چینل پریس بیل آئیکن سلیکٹ آل فر مور ویڈیوز